جیسے پاکستانی پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارامت ہے اسی طرح بنگلہ دیش نے بھی اپنے پاسپورٹ پر لکھا تھا کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے باقی تمام ممالک کے لیے کارامت ہے لیکن اب اس کو ہٹاتے ہوئے بنگلہ دیش نے لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارامت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بندورا کیمون آچھن شعبائی یا آج جو نیوز مل رہی ہے جو ویڈیو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا بنگلہ دیش جو ہے وہ اسرائیل کو ایکسپٹ کرے گا لگتا تو نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ پوسیول ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایسا ہمیں بنگلہ دیش سے بہت سے دوست انہوں نے کونٹیکٹ کیا اور انہوں نے کونٹیکٹ کیوں کیا کہ جو بنگلہ دیش کا پاسپورٹ تھا نا سیم ہے جو پاکستان کا پاسپورٹ ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر بھی لکھا ہو ہے کہ you can travel to any country except اسرائیل اور بنگلہ دیش کا جو پاسپورٹ تھا اس کے اوپر بھی یہی تھا کہ آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں وہاں پر جا سکتے ہیں اس پاسپورٹ کے اوپر سوائے اسرائیل کے لیکن اب یہ ہو ہے کہ جو بنگلہ دیش ہے اس نے اپنے پاسپورٹ سے یہ چیزیں ہٹا دی ہیں کہ مطلب انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ اب آپ کسی بھی کنٹری کا جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں جو پہلے ایک ریسٹرکشن لگی ہوئی تھی بنگلہ دیشی پاسپورٹ کے اوپر کے آپ اسرائیل نہیں جا سکتے وہ ہٹا دی گئی ہے جس کے اوپر پاکستان کا ایک چینل ہے ان کا ویڈیو میرے سامنے آیا تو میں خود شوق ہو گیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے نہیں بھائی پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک ویڈیو کیا تھا یہ ایک نیوز آئی تھی کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے جا رہا ہے ماننے جا رہا ہے تو وہ میں نے بہت مطلب چسپاتی سا میرا وہ ویڈیو تھا میں نے خود بعد میں دیکھا کہ میں اس میں بول کے آ رہا تھا کہ مثلا یہ ہو ہی نہیں سکتا یار بنگلہ دیشی عوام کبھی کری نہیں سکتی بنگلہ دیشی عوام کبھی چاہی نہیں سکتی کہ وہ اسرائیل کو ایکسپٹ کریں لیکن کیا ہوا پہلے ہی آپ ویڈیو دیکھیں پھر بعد میں اور آپ لوگوں نے ہمیں کمٹ سیکشن میں بھی یہ ساری صورتحال سے اگاہ کرنا ہے ہمیں بتانا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے کہ بنگلہ دیش کا جو پاسپورٹ تھا جن دوستوں کے بھی نیو پاسپورٹ بنے ہیں کیا اس کے اوپر جو اسرائیل کا نام لے کر پہلے کیا جائے رسٹرکشن لگی ہوئی تھی کہ آپ اسرائیل نہیں جا سکتے کیا وہ ختم واقع کر دی گئی ہے یہ آپ لوگ ہمیں بتائیں گے بنگلہ دیش سے جو ہمیں دیکھتے ہیں پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس میں کتنی سچائی ہے یہ جو ہم ویڈیو دیکھنے لگیں یہ بھی آپ لوگ کمٹ سیکشن میں بتائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو بھی نہ کوئی دے اسلام علیکم دوستوں اسرائیل کے اتنے ظلم کے بعد کہا جا رہا تھا کہ مسلم دنیا اب اسرائیل کے سخت خلاف ہوگی اور فلسطین کی حمایت میں جن ممالک نے اسرائیل کو حال ہی میں تسلیم کیا ہے وہ اپنا فیصلہ واپس لیں گے اور اسرائیل سے تمام ترشتے ختم کر دیں گے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا الٹا اب بنگلہ دیش نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف بڑا قدم اٹھاتے ہوئے اپنے پاسپورٹ پر سے اسرائیل سے متعلق پابندی ہٹا دی ہے جیسے پاکستانی پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارامت ہے اسی طرح بنگلہ دیش نے بھی اپنے پاسپورٹ پر لکھا تھا کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے باقی تمام ممالک کے لیے کارامت ہے لیکن اب اس کو ہٹاتے ہوئے بنگلہ دیش نے لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارامت ہے یعنی کہ اب اس میں اسرائیل کا نام بھی شامل کر لیا گیا ہے اب بنگلہ دیش نے ایسا کیوں کیا ہے اس کے پیچھے دو وجہ ہو سکتی ہیں جس پر اب بات کرتے ہیں دنیا میں کوئی اٹھائیس ممالک ایسے بچے ہیں جس نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ان میں عرب ممالک کے علاوہ افغانستان بنگلہ دیش اور پاکستان بھی شامل ہیں اور اسرائیل کا پورا زور ہے کہ وہ ان ممالک کو بھی قائل کرے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں اب پاکستان تو ایسا کبھی نہیں کرے گا اسرائیل کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان ہی وہ ریاست ہے جس کی وجہ سے باقی ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے اسی لیے اسرائیل ان ممالک کو آہستہ آہستہ اپنی طرف لا رہا ہے تاکہ وہ اس کو تسلیم کریں اور آخر میں پاکستان اکیلا رہ جائے مسلم بلوک میں جس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہو اور آخر میں وہ بھی مجبور ہو جائے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے لیکن عمران خان کا واضح موقف ہے کہ اسرائیل کو ازاد فلسطین کے قیام تک تسلیم نہیں کیا جائے گا جس کا کلیپ ہم آخر میں آپ کے لیے چھوڑے جائیں گے اسرائیل نے گیارہ دن معصوم فلسطینیوں پر ظلم کیا ہے گیارہ دن تک غزہ پر بمباری کی جس کے نتیجے میں دو سو پچاس لوگ شہید جبکہ ہزاروں زخمی ہوئے ہیں ان کے بعد تو مسلم دنیا کو ایک آواز بن کر اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا اور تمام تر تعلقات ختم کر دینے چاہیے تھے لیکن آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو پاکستان سے الگ ہوا اس پاک سرزمین سے الگ ہوا جس نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے اس کے ایک ٹوٹے ہوئے ٹکڑے یعنی کہ بنگلہ دیش نے آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا ہے اور اپنے پاسپورٹ پر سے اسرائیل سفر کرنے پر سے پابندی اٹھا لی ہے اب بنگلہ دیشی شہری اسرائیل کا سفر کر سکیں گے اس فیصلے کے بعد اسرائیل کی جانم سے بھی اس فیصلے کو سراہا گیا ہے اور بنگلہ دیش کو کہا گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بنگلہ دیش اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم کر لے جس کا بہت جلد اب بنگلہ دیش یہ اعلان بھی کر دے گا کہ یو اے ای کی طرح اس نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں وہ وجہ جس کی وجہ سے اسرائیل کا سخت مخالف بنگلہ دیش جس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف قدم رکھ دیا ہے اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیا کوئی آفر اسرائیل کی جانب سے تو نہیں گئی؟ سب سے پہلے تو یہ ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش تجارت کے لیے نئے راستے تلاش کر رہا ہے کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش کا سامان کسی تیسرے ملک کے راستے اسرائیل جاتا ہے تو بنگلہ دیش نے سوچا ہوگا کہ کیوں نہ ڈائریکٹ ہی اسرائیل سے تعلقات بحال کر کے اپنا سامان اسرائیل کو بیچا جائے کیونکہ ابھی حال ہی میں یہ خبر بھی آ چکی ہے کہ بنگلہ دیش نے بھارت کو پر کیپٹا انکم میں پیچھے چھوڑ دیا ہے جس کے بعد بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ اپنی معاشیت کو مضبوط کرے اور اسرائیل سے تعلقات بحال کرے بنگلہ دیش کو لگ سکتا ہے کہ وہ ایک بڑی مارکیٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جبکہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل نے بھی بنگلہ دیش کو کچھ آفرز کی ہوں جس کی وجہ سے بنگلہ دیش مجبور ہو رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ حال ہی میں جو تباہی اسرائیل نے غزہ میں مچائی ہے اتنے گھر کھنڈر بنا دیئے ہیں تو جیسے پوری دنیا غزہ میں مسلمانوں کی مدد کو جا رہی ہے اور وہاں تعمیر کا کام شروع کرے گی تو بنگلہ دیش بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہو اور جب تک بنگلہ دیش اسرائیل پر سے یہ پبندی ختم نہیں کرتا تب تک کوئی بنگلہ دیشی جہاز اسرائیل داخل نہیں ہو سکتا لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کے چانسز بہت کم ہیں بنگلہ دیش فلسطینیوں کی مدد کے لیے ایسا کر رہا ہے کیونکہ اگر بنگلہ دیش نے ایسا ہی کرنا تھا تو اسے پاسپورٹ پر سے یہ پبندی ہٹانے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ وہ کسی تیسرے ملک جیسے کہ ترکی سے کہہ کر اپنی امداد اسرائیل بھیج سکتا تھا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ بنگلہ دیش آنے والے دنوں میں اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں میں اگر جائے 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 کسی ازیرا تو وہ ماید پاکستان فارد کی ترمید ہے اور بینام روز ہے جسروں میں بے ایسرائیل جائے اس بہترین سفر کیا wisdom جائے پاکستان رہا ہے استرائیل جائے پاکستان اردت ہو پاسم جائے پاکستان پاکستان جو پیچکان ہم نہوں پاکستان حسین محمد اللہ جنا وہ بیٹھ سکتے ہیں کہ آپ کو پاکستان اسرائیل رہی ہوگا تو بنگلہ دیش کے حوالے سے یہ نیوز تھی تو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگ مطلب ہمیں اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ہو کیا رہ کیا واقعی بنگلہ دیش کا جو پاسپورٹ ہے اس سے اسرائیل کے لیے جو رسٹرکشن لگی ہوئی تھی کہ آپ یہ جو پاسپورٹ ہے یہ ویلر نہیں ہے اسرائیل کے لیے کیا واقعی بنگلہ دیش گورنمنٹ نے اس کو ہٹا دیا ہے اگر ہٹا دیا ہے تو اس کی دو وجہات بتائی گئی ہیں تو وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں پہلے نئی بھائی سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا بنگلہ دیشی عوام بنگلہ دیشی جو لوگ ہیں کیا نئی بھائی وہ بنگلہ دیش کے گورنمنٹ نے یہ جو اقدام کیا ہے اس کو قبول کریں گے اس کو اکسپٹ کریں گے کبھی نہیں کبھی بھی نہیں سجاد کیونکہ حالی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو موڈی آ رہا تھا بنگلہ دیش میں تو انہوں نے کتنا احتجاج کیا اس کے خلاف حالانکہ کچھ نوجوان شہید ہوئے مسجد میں اس کے باوجود انہوں نے فل پروٹیسٹ کیا مسلم کو بلکل اور اپنے مذہب کے لیے اس حد تک کی چلے جاتے ہیں وہ ہمارے جو بنگالی بھائی ہیں اب جو فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ بنگلہ دیشی لوگ جو ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں فلسطین کا ان کی امداد بھی ہم نے دیکھا امداد بھی جاری ہے میڈیسنس بھی جاری ہیں جو پنگلہ دیش ہے وہ بھرپور طریقے سے کھڑا ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اور اس ٹائم میں نہیں بھائی یہ قدم اٹھانا یہ پہلے تو ہمیں یہ کلیر کرنا ہے اس چیز کو کنفرم کرنا ہے کہ کیا واقعہ ہی بنگلہ دیش نے بنگلہ دیش کی جو گورنمنٹ ہے جو سرکار ہے کیا واقعہ ہی اس نے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ بنگلہ دیشی پاسپورٹ سے جو اسرائیل کا ٹریول ہے اس کو لوگ کر دیا گیا ہے ہاں بلکل یا ہماری چینل کو گورنمنٹ جو آفیسر ہے جو بھی گورنمنٹ جوب کرتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہوں گے بلکل بہت سے لوگ بھی دیکھتے ہوں گے جو فرمیشن رکھتا ہے وہ یار کمیٹس کر کے ہمیں دوست سپیشلی ہمیں وہ دوست بتا سکتے ہیں جنہوں نے ریسینٹلی پاسپورٹ بنوائیا ہو ویدن وان ان ٹو ڈیز یا ایک ہفتے کے بیچ میں جنہوں نے پاسپورٹ بنوائیا ہے تو وہ لوگ ہمیں اچھے طریقے سے کمٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں ہمیں واتس ایپ پر آپ انسٹاگران کے اوپر بھی جوائن کر سکتے ہیں تو کائنڈی یار یہ بہت بڑا ایک معاملہ ہے اور اس کے بارے میں یہ نیوز کتنی سچی ہے یہ آپ لوگ لازمی ہمیں جو ہے لازمی بتائیے گا تاکہ ہم جو ہے نیکس ویڈیو میں ہم اس کو کلیر کریں اور بتا سکیں اپنے دوستوں کو اور سب دوستوں کو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کو میں ریسرچ بھی کروں گا اس کے اوپر کہ یہ واقعہ یہ جو اگر ہوا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے کس پرپس کے لیے یہ ہٹایا جا رہا ہے تو اب آپ لوگ جو دیکھتے ہیں ہمیں آپ کی ریسپونسبلیٹی ہے کہ ہمیں ٹیکسٹ کر کے یا آپ کسی بھی سورس کے ذریعہ کمٹ کر کے جو ہے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا واقعہ ہی یہ ہو چکا ہے یا بس ایسے کوئی افواہ ہے یا فیک نیوز ہے سجال بھئی نیو جو پاسپورٹ ہے اس کی تصویر جو ہے وہ کھینچ کی ہے آپ کیونکہ ابھی جو اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہے کہ اولڈ اور نیو پاسپورٹ دونوں دکھائے جا رہے تھے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دس پاسپورٹ اس ویلڈ فار آل دا ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل لیکن اب انہوں نے ایکسیپٹ اسرائیل کو ختم کر دیا گیا اور یہ ہی لکھا ہے کہ دس پاسپورٹ اس ویلڈ فار آل دا ورلڈ تو یہ چیز جو ہے آپ لوگوں نے ہمیں کنفرم کرنی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دیں اجازت گوڈ بائی اللہ حافظ